ہلو فرنس میں انو اور آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل نیچر ایڈمائرر پہ فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسے فرٹیلائزر کے بارے میں جس کو آپ اپنے پودوں میں ایک بار ڈالیں گے اگر تو اس سے بہت اچھی فلارنگ ہوگی اور آپ کے پودوں کو سبھی طرح کے نیٹرینٹس مل جائیں گے اور یہ بلکل فری میں بننے والا فرٹیلائزر گھر میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرنس اس کے لئے ہم کو چاہیے اس کے لئے ہم کو چاہیے انین پیل مطلب پیاش کا چھلکا اور حلدی چاہیے ایک گرام کے قریب اور آلو کا چھلکا یہ آپ سبھی کے گھر میں ایویلیبل ہوتا ہے آسانی سے جب آپ آلو کٹیے اس کا چھلکا فیکیے مت اور آپ پیاش کٹیے اس کا بھی چھلکا گودے والا پارٹ فور کے اس کا جو پتلا چھلکا ہوتا ہے اس کو آپ رکھ لیجئے اور یہ دیکھیں میں نے ایک بوٹل میں بنا کر بھی رکھا آپ اس کو بنانے کے لئے کیا کریں گے پہلے ہم اس کو بوٹل میں ڈال دیں گے سب ہی ایک ایک کر کے فرنس ہلڈی میں ایک اس لئے مکس کر رہی ہوں کیونکہ رینی سیزن چل رہا ہے تو ہمارے فرٹیلائزر میں کوئی فنگس نہ لگے یا کیڑے نہ پڑے اس کے لئے ہلڈی ڈالنا ضروری ہے جس سے ہمارے فرٹیلائزر میں کوئی سی بطرے کا فنگس نہیں لگے گا یہ دیکھیں فرنس میں ڈال رہی ہوں اب اس میں ڈالنے کے بعد فرنس میں اس میں وارٹر ڈال دوں گی یہ ایک لیٹر کی بوٹل ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی بس تھوڑا سا اس کو خالی رکھنا ہے پورا آپ کو فل نہیں کرنا ہے ورنہ جب آپ اس کا ڈھککن بند کریں گے تو اس میں گیس بنے گی اور یہ فڈ بھی سکتا ہے اس لئے آپ کو تھوڑا سا اس کو خالی رکھ کے ہی بھرنا ہے یہ دیکھیں فرنس اتنا سمیں نے خالی چھوڑ دیا ہے اور اب آپ ڈھککن لگا دیجئے اس کو بند کر دیجئے کس کے اور کسی چھایا والی جگہ پر اس کو ہاں ہی لا کے مکس کر دیجئے شیک کر دیجئے اچھے سی فرنس اور اب آپ اس کو اس کی تکی اندر کی سب میٹیریل ڈوب آ رہے پانی میں اوپر نہ رہے اور اس کو چھایا والی پلیس میں رکھ دیجئے آپ چھوڑیس گھنٹے کے لیے یا دو دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں جیادہ دن رکھیں گے تو اس میں سے سمیل کراب آئے گی اب یہ دیکھیں میرا ہی بنا بنایا ہے جو میں نے دو دن سے رکھا ہوا تھا بنا کر دو تین دن سے اب میں اس کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے یوز کریں آپ اپنے پودھوں پہ تو فرنس میں نے دیکھی ایک بگٹ میں دو بوٹل پانی لیا ہوا ہے ایک بوٹل میرا یہ فرٹیلائزر ہے تو میں نے اس میں دو تین بوٹل پانی لیا ہے اب اگر آپ کا بوٹل ایسے چوڑے مو کا ڈھککن ہے تو آپ اس کو چھنی سے چھان لیں اور اگر آپ کا یہ میرے میں پتلے مو کا ہے تو اس میں اپنے آپ صرف وارٹر آ جا رہا ہے پیلز اندر رہ جا رہے ہیں تو دیکھئے فرنس یہ اس کلر کا ہے دیکھئے میں نے اس کو نکالا تو اسے کلر کا ہو گیا میرے نیلی بوٹل اس لئے آپ کو کلر صحیح سے نہیں دیکھ رہا تھا یہ دیکھئے فرنس ایسا ایسا کلر میں آیا ہے یہ دیکھئے اب اس کو مکس کر دیجئے اس پانی میں اچھے سے مکس کر دیجئے اس کلر دیکھئے ایسا ہو گیا کچھ ریڈش ٹیپ میں براؤن ریڈش ٹیپ میں اب اس کو آپ لے کے آپ مکس کر کے پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے پھر آپ اس میں تھوڑا جس حساب سے آپ کا پوٹ ہے اس حساب سے آپ اس کو اپنے پلانٹس میں ڈال دیجئے میں ڈالنے جا رہی ہوں دیکھیں قریب آدھا دھمک کے دیکھیں میں اپنے ہی ویسکس کے پلانٹس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ویسکس کے پلانٹس کے لیے تو یہ فرٹیلائزر بردان ہے اس لیے بہت اچھی فلارنگ کرتا ہے تب سے یہ ڈالا ایک دو بار بنا کر یہی والا فرٹیلائزر تب سے بہت اچھی گروت کیا دیکھیں کتنا ہیلی کتنا گھنا ہو گیا کتنی ساری برانچز اس میں نکال آئی ہیں تو یہ تب سے بہت ہیلی ہو گیا میرا یہ پلانٹ ورنہ پہلے میرا یہ پلانٹ جیدہ گروہ نہیں کر رہا تھا جب میں اس کو لگایا تھا اور یہ دیکھیں اپنے سبھی ویسکس میں اگر آپ کے جیدہ بڑا پلانٹر ہے پلانٹ ہے تو اب اس میں ایک مگ بھی ملے ملتا میں فاسفورس ہوتا سلفر ہوتا پوتیشیم ہوتا ہمارے آلو کے چلکیں مینے دیکھیں میرے انار کا پلانٹ ہے میں اس میں بھی ڈال رہی ہوں دیکھیں میرے لیمن کا پلانٹ، اس میں ڈال رہی ہوں میرے میں بہت سارے لیمن بھی آئے ہوئے ہیں میرے پلانٹ میںiénے دنستین یہ دیکھیں ایک یلو ہو رہا ہیں باقی گرین گرین سے ہیں زیادہ نہیں کنی یا جو میرے چل teams شبٹہ ہی ہی نیرے اپی ہیں باقی ابھی سبھی گرین ہیں لیکن بہت سارے فروٹس آئے ہوئے ہیں اس میں تو فرنٹس اسی طرح میں اپنے اور پلانٹس میں بھی ڈال دے رہی ہیں ویسکس کے گوری چوری کے آپ بھی اپنے سبھی پلانٹس میں ڈال دیجئے اچھے سے اپنے پلانٹ کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اور اس کو آپ پندرہ دن پہ یا ایک مہینے پہ اپنے پلانٹ پہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈال کردہ آپ دیکھیں آپ کے پلانٹ کو بہت سائدہ ہوگا بہت اچھی گروت کریں گے آپ کے پلانٹ فلائرنگ بھی کریں گے تو فرنٹس کیسا لگا آپ کو میرا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کمنٹ جروع کریے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا